دوستو ریویو کریں گے مشن مجنو سدھارت ملوترا اینڈ رشنی کا مندانہ دیکھو اگر میں بات کروں سٹوری کی تو سٹوری آپ لوگوں کو پتا ہے ٹریلر میں دکھا دیا گیا تھا ایک سپائی کی کہانی ہے جو پاکستان جاتا ہے انڈیا کے لیے انفورمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے تو بہت صحیح سمیں پر یہ فلم بنائی گئی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے جب کوئی سپائی کے اوپر فلم بنتی ہے نا دیش بھکتی کا تڑکہ جو ہے زبردست ہونا چاہیے وہ اس فلم میں ہے مجھے کچھ بات اچھی لگی کچھ باتیں نہیں اچھی لگی سب سے اچھی بات نہیں لگی وہ یہ ہے کہ فلم کے سٹارٹنگ ہی آپ نے لاؤ سٹوری سے کر دی یار میں مانتا ہوں لاؤ سٹوری امپورٹنٹ ہے پر ایسی فلموں میں نہیں ہے ہاں فلم کا بیس بنانے کے لیے دکھایا گیا ہے کہ بھائی جو سپائی ہوتے ہیں وہاں پر رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے اپنے دیش کو بچانے کے لیے دیش کے لیے انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے ان کو اس سب سٹیتیوں کے وپرید جا کر بھی ایسا کچھ کرنا ہوتا ہے جس سے وہاں کے لوکل لوگوں کے بیچ میں وہ بس جائے تو اس سٹوری کا پلوٹ اچھا ہے پر کہیں کہیں پر دیش سے زیادہ اسے اپنی بی بی کی چنتہ ہوتی ہے وہ مجھے تھوڑا بہت اٹ پٹا لگا بٹ اگر میں بات کروں سدھارت ملوترا کی بھائی شیر شاہ کے بعد پھر سے انہوں نے دھماکے در پرفارمس دیا ہے دل جیت لیا بندے نے کیونکہ ان کی جو پرفارمس میں نا ٹھہراو آیا ہے ایک نیا پن آیا ہے کچھ الگ کرنا ہے کیوں دیکھو کیا ہوتا ہے جب دیش بھکتی کی بات آتی ہے نا تو ان کے چہرے پر جو بہاو آتے ہیں وہ بہت زبردست لگتا ہے اور سونو نگم کا وہ گانہ بھائی ہم ماتی کو ما کہتے ہیں منوج منتشر کے لیرکس بھائی قسم سے کہہ رہا ہوں وہ رولا دیتا ہے گانہ بہت بڑی الگا رشمی کا مندانہ نے صحیح اٹیمٹ کیا ہے کچھ زیادہ نہیں تھا وہ اندھی بنی ہے دیکھ نہیں سکتی بٹ ٹھیک کام کیا ہے مجھے کہیں کہنے پر رشمی کا مندانہ کے فیس ایکسپریشن پوری فلم میں تھرو آور دا کمپلیٹ فلم ایک جیسے لگتے ہیں کچھ بدلاو نہیں لگتا بٹ ٹھیک ہے ان کے حساب سے بس یار یہ اتنا کہنے چاہوں گا سردھارت ملوترا بوال بندہ ہے ایسی فلم کو تھیٹر میں آنا چاہیے تھا تو قسم سے کہہ رہا ہوں یہ فلم اچھا کر سکتی تھی شیر شاہ سے بھی بہت آگے جا سکتی تھی اگر یہ بھائی تھیٹر میں آتی شیر شاہ بھی آٹی ٹی پر تھی پر شیر شاہ کو بہت زیادہ پیار ملے تھا اب دیکھتے ہیں پبلک اسو کتنا پسند کرتی ہے بس یار یہی تھا میرا ریویو کچھ اچھا لگو چنگ سبسکرائب کر دینا تینکس پور وارڈ